روسی کہانی کا اردو ترجمہ کہانی لکھی ہے انتون شکوف نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سادت حسن منٹھو نے میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرگام رات تیرہ سالہ آیا وارکہ جھولے کو آہستہ آہستہ ہلا رہی ہے جس میں ننہ سا بچہ لیٹا ہوا ہے اور دبی زبان میں لوری گنگر آ رہی ہے سو جاؤ میرے ننے چاند سو جاؤ میں تمہیں لوری دے رہی ہوں جھولے کے سامنے ایک سبز رنگ کا لیمپ جل رہا ہے کمرے میں ایک رسی پر سیاہ پتلون اور ننے کے کپڑے لٹک رہے ہیں جن کے لمبے لمبے سائے وارکہ اور بچے کے جھولے پر پڑھ رہے ہیں لائم کی بطی کے شولے کے ساتھ سائے بھی رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے تیز ہوا میں پتیاں کاب رہی ہوں کمرے میں سخت حب سو رہا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گوبی کا بدبودار شوربہ پاس ہی رکھا ہوا ہو یا یہ جگہ کسی بوٹ بنانے والے کی دکان ہو بچہ چلا رہا ہے گو اسے چلاتے چلاتے یہ وقت آ گیا ہے اور وہ اس چیخ و پکار سے تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر پھر بھی روئے جا رہا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کب چھپ ہو بیچاری وارکہ کو نیند آ رہی ہے نیند کے غلبے سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں سر آگے کو جھکا چا رہا ہے گردن میں شدت کا درد ہو رہا ہے اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے لبوئی آنکھوں کو ہلا سکے اسے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا قاسہ سر خوشک چوپ سے تراشا ہوا ہے اور سکڑ کر سوئی کے سرے برابر رہ گیا ہے سو جاؤ میرے ننے چاند سو جاؤ وہ برابر گنگرا رہی ہے جھنگر دردناک راگ علاپنے میں مصروف ہے ملہکہ کمرے سے آقا اور اس کے شاگرد ایف آنسی کے خراتو کی آوازہ رہی ہے بچے کا جھولا غمناک آواز پیدا کر رہا ہے یہ تمام آوازیں مل کر ایک تسکین بکش راگ پیدا کر رہی ہیں ان اشخاص کے لیے جو بستر میں آرام سے لیٹے ہوں مگر اس وقت یہ راگ تکلیف دے اور گرام پار معلوم ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کی موجودگی میں وارکہ کا سو جانا یقینی ہے اور اگر وارکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے سو جائے تو اس کا آقا اور مالکہ اسے خوب مارپیٹ کرے لیم کی بتی کاپنے لگتی ہے سبز روشنی کے دھبے اور لمبے لمبے سائے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں جو وارکہ کی نیموہ خواب آلود آنکھوں اور تھکے ہوئے دماغ کے سامنے دھند میں لپٹی ہوئی تصویریں معلوم ہوتی ہیں اب اس کی نظروں میں یہ دھندلی تصویریں سیاہ بالوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جو آسمان میں ایک دوسرے کا تاقب کر رہے ہوں یکا یک ہوا چلتی ہے جو بادلوں کو منتشر کر دیتی ہے اب وارکہ پتلے کیچڑ سے بھری ہوئی ایک وسیع سڑک کو دیکھتی ہے جس کے دائیں بائیں چھکڑے قطار در قطار کھڑے ہیں اور درمیان میں لوگ کندوں پر تھیلے اٹھائے کام سے چور چل رہے ہیں دفتن یہ لوگ ماں اپنے تھیلو کے کیچڑ میں گر پڑتے ہیں تم کیوں گرے ہو؟ وارکہ ان سے سوال کرتی ہے وہ جواب دیتے ہیں سونے کے لیے یہ کہہ کر وہ گہری اور میٹھی نیند سو جاتے ہیں جبکہ کووے اور نیل کھنٹ بجلی کی تار اوپر بیٹھے ان کو جگانے کے لیے بچوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں سو جاؤ میرے ننے چاند سو جاؤ وارکہ گنگنا تھی اور اپنے آپ کو ایک تنگ اتار جھوپڑی میں پاتی ہے جہاں اس کا مرہوم باپ درد کی وجہ سے زمین پر لیٹھ رہا ہے درد کی شدت کا یہ عالم ہے کہ وہ مو سے سوائے اوف کے اور کچھ نہیں بول سکتا اس کی ماں پلگیویا گھر میں موجود نہیں کیونکہ وہ آقا کو خبر دینے گئی ہوئی ہے کہ یافین مر رہا ہے اس کو گئے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے حالانکہ اس وقت تک اسے واپس آ جانا چاہیے وارکہ انگیٹھی کے قریب خاموش بیٹھی ہوئی اپنی والدہ کو کراہتا ہوا سن رہی ہے دفتاً وہ جہوپڑی کے باہر کسی گاڑی کی آواز سنتی ہے اتنے میں ایک جوان ڈاکٹر اندر داخل ہوتا ہے جس کا چہرہ تاریکی کی وجہ سے بخوبی نظر نہیں آتا وارکہ اسے اتنا کہتا ہوا سنتی ہے روشنی کرو جواب میں یافین اوف اوف کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتا پلیگیویا دیا سلائی ڈھونڈنے کی خاطر انگیٹھی کی طرف دورتی ہے ایک منٹ مکمل خاموشی میں گزر جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر اپنی جیب سے دیا سلائی نکال کر روشن کرتا ہے جناب ذرا اسے روشنی رکھیے میں ابھی آئی یہ کہتی ہوئی پلیگیویا جھوپڑی کے باہر دوڑ کر مومبتی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لاتی ہے یافین کے رکسار سرخ ہو رہے ہیں اور اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی ہیں جیسے وہ جھوپڑی اور ڈاکٹر کو چیرتی ہوئی کسی موہوم چیز کا متعلق کر رہی ہو میاں کیا سوچ رہے ہو کب سے یہ تکلیف ہے تمہیں ڈاکٹر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے جناب میں مر رہا ہوں میرا وقت قریب آگے آئے حضور تھوڑے عرصے کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں بےہود آباتے مت کھرو ہم تمہیں سہتیاب کر رہیں گے اس عنایت کے لیے ہم غریب شکر گزار ہیں جناب معلوم ہوتا ہے جب موت آتی ہے تو پھر اس سے بچنا ڈاکٹر یافین نصف گھنٹے معاہنہ کرنے کے بعد کہتا ہے معاملہ میری مدد سے باہر ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کسی ہسپتال چلے جاؤ وہی پر تمہارا علاج ہو سکتا ہے بس جلدی جاؤ بہت دیر ہو چکی ہے اور ہسپتال والے سو رہی ہوں گے مگر اس کی کوئی پروا نہیں میں تمہیں ایک رکعہ لکھ دیتا ہوں سنتے ہو یا نہیں مہربان جناب وہ اتنی دور پیدل کی ستنا جائے ہمارے پاس کوئی گھوڑا نہیں پلگیویا نوجوان ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے فکر مت کرو میں تمہارے آقا سے کہہ دیتا ہوں وہ تمہیں گھوڑا مہیا کر دے گا ڈاکٹر رخصت ہو جاتا ہے مومبتی بھی رخصت ہو جاتی ہے اور پھر وہی اوف اوف کی آواز شروع ہو جاتی ہے کوئی نصف گھنٹے کے قریب جھوپڑی کے باہر کوئی گاڑی ٹھہرتی ہے یہ گاڑی چھکڑا تھا جو یا فین کو اسپتال لے جانے کے لیے اس کے آقا نے بیچا تھا یا فین تیار ہو کر چلا جاتا ہے اب دن چڑھ آیا ہے پلگیویا گھر پر نہیں کیونکہ وہ یا فین کی خبر لینے کے لیے اسپتال گئی ہوئی ہے کسی جگہ بچے کے چلانے کی آواز آ رہی ہے اور وارکہ کسی کو اپنی آواز میں ہی گنگناتا ہوا سنتی ہے سو جاؤ میرے ننے چاند سو جاؤ اتنے میں پلگیویا واپس آتی ہے اور اپنی چھاتی پر سلیب کا نشان بناتے ہوئے دوی زبان میں کہتی ہے ڈاکٹر نے اسے رات تک کے لیے تو اچھا کر دیا مگر صبح کے وقت اس نے اپنی روح خدا کے حوالے کر دی خدا اس کی روح کو چین بکشے وہ کہتے ہیں کہ اسے بہت دیر بعد اسپتال لائے گیا اس لیے چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی وہاں چلا جاتا وارکہ یہ سنتہی دیوانا وار سڑک پر چلانا شروع کر دیتی ہے مگر دفتن کوئی شخص اس کے سر پر ایسی ضرب لگاتا ہے کہ اس کی پیشانی ایک درخت کے تنے سے ٹکراتی ہے آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہے تو سامنے اسے اپنا آقا یعنی پاپوش ساز نظر آتا ہے نابکار بچہ چلا رہا ہے اور تم گہری نیند سو رہی ہو پاپوش ساز وارکہ کو سر پر تھپڑ مارتا ہوا کہتا ہے وارکہ سر کو جنبش دے کر جھولا ہلانا اور لوری دینا شروع کر دیتی ہے کمرے میں روشنی کے دھبے اور کپڑوں کے سائے کامتے ہیں اور وارکہ کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلاتے معلوم ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد سب چیزیں پھر وارکہ کے دماغ پر قابو پا لیتی ہے اب پھر وہ کیچڑ سے بھری ہوئی سڑک دیکھتی ہے جس میں تھیلو والے شخص گہری نیند سو رہے ہیں انہیں سوتا دیکھ کر وارکہ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے مگر اس کی ماں پلگیویا اس کے ساتھ ہے جو اسے آگے دکھیل رہی ہے وہ دونوں نوکری جھوننے کی خاطر شہر کی جانے بڑھ رہے ہیں خدا راہ ہمیں کچھ بھیک دیجئے خدا راہ ہم پر رہے فرمائیے اس کی ماں رہ گزاروں سے مانگتی ہے بچے کو یہاں بھیج دو ایک مانوس آواز جواب دیتی ہے وہی آواز دوبارہ پکارتی ہے بچے کو یہاں بھیج دو کیا سن رہی ہو بدقسمت لڑکی یہ سنتے ہی وارکہ اچھل پڑتی ہے اور اپنے اردگرد کو دیکھتی ہے کہ معلوم کرے معاملہ کیا ہے اب نہ وہ بڑی سڑک ہے اور نہ اس کی ماں پلگیویا اور نہ ہی وہ شخص جن سے وہ بھیک مانگ رہی تھی اگر کوئی اس وقت کمرے میں موجود ہے تو اس کی مالکہ جو بچے کو دودھ پلانے کے لیے آئی ہوئی ہے وارکہ کھڑی انتصار کر رہی ہے کہ وہ مالکہ کے دودھ پلانے کے بعد بچے کو پھر لے لے کھڑکیوں سے باہر دھندلی سی روشنی نظر آ رہی ہے کمرے میں کپڑوں کے سائے اور روشنی کی دھبے آہستہ آہستہ زرد ہو رہے ہیں تھوڑی دیر بعد سورج تلو ہوگا اسے لے جاؤ عرصے سے چلا رہا ہے معلوم ہوتا ہے اس پر معلوم ہوتا ہے اس پر جادو کیا گیا ہے مالکہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہتی ہے وارکہ بچے کو لے کر جھولے پر لٹا دیتی ہے اور اسے ہلانا شروع کر دیتی ہے روشنی کے دھبے اور سائے قریباً قریباً خائب ہو چکے ہیں اب کمرے میں کوئی ایسے چیز موجود نہیں جو اس کے دماغ اور آنکھوں پر اثر پذیر ہو سکے مگر پھر بھی پہلے کی طرح سونا چاہتی ہے وارکہ اپنا سر جھولے کے کنارے رکھ کر کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نیند پر غلبہ پالے مگر بے سود اس کی آنکھیں ملی جا رہی ہیں اور سر بدستور بھاری ہو رہا ہے وارکہ انگیٹھی میں کوئلے ڈالو وہ دروازے سے اپنے آقا کی آواز سنتی ہے چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ وارکہ اٹھ کر گھر کا کام کاج شروع کر دے جھولے کو چھوڑ کر کوئلہ لانے کے لیے بھاگی ہوئی گودام میں جاتی ہے وہ اب خوش ہے اس لیے کہ جب بدن حرکت میں ہو تو نیند بہت کم ستاتی ہے کوئلہ لانے کے وہ انگیٹھی گرم کرتی ہے اب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا چوبی چہرہ پھر زندگی اختیار کر رہا ہے اور خیالات آہستہ آہستہ صاف ہو رہے ہیں وارکہ سموار گرم کرو اس کی مالکہ چلاتی ہے اس پر وارکہ لکڑی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹتی ہے اور ابھی انہیں جلانے نہیں پائی ہوتی کہ ایک تازہ حکم سنتی ہے وارکہ اپنے آقا کے بڑے بوٹ صاف کرو وہ بڑے بوٹوں کو لے کر فرش پر بیٹھ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا ہی اچھا ہو اگر وہ اس بڑے بوٹ میں سر ڈال کر تھوڑا سا آرام کر لے یک لخت وہ بوٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے وارکہ کے ہاں سے برش گر پڑتا ہے مگر وہ اس وقت سر کو جمبش دے کر آنکھیں کھول دیتی ہے اور اپنے گرد و نوہا کی چیزوں کو اس انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ بڑی ہو کر آنکھوں کے سامنے حرکت نہ کریں وارکہ سیڑھیوں کو دھو ڈالو اتنی میلی سیڑھیاں دیکھ کر گاہک کیا خیال کریں گے مجھے تو شرم محسوس ہوتی ہے وارکہ سیڑھیوں کے دھونے کے علاوہ کمروں کو بھی صاف کرتی ہے اور پھر دوسرے سماوار کو گرم کرنے کے بعد دکان کی طرف بھاگی جاتی ہے اسے وہاں بہت کام کرنے ہیں اس لیے وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتی اس سے بڑھ کر کوئی اور تکلیف دے کام نہیں ہو سکتا کہ باورچی خانے میں میز کے قریب بیٹھ کر آلو تراشے جائیں وارکہ کا سر میز پر جھکا جا رہا ہے آلو اس کی آنکھوں کے سامنے رکس کرتے نظر آتے ہیں چاکو اس کے ہاتھ اسے پھسل جاتا ہے اس کے کانوں میں مالکہ کی آواز گونچ رہی ہوتی ہے جو اس کے قریب کمیز کو کونیوں تک چڑھائے بلند آواز میں باتے کر رہی ہوتی ہے سارا دن کپڑے دھونے برطن صاف کرنے کھانا چننے اور سینے پرونوے میں بسر کرنا بھی آلو تراشنے کی طرح تکلیف دے ہے کبھی کبھی ان کاموں سے تنگ اگر وارکہ اتنی بیتاب ہو جاتی ہے کہ ننگے فرش پر سو جائے دن گزرتا جاتا ہے کھڑکیوں کو تاریخ ہوتے ہوئے دیکھ کر وارکہ کنپٹیوں کو زور سے دباتی ہے جو چوبے خوشک سے تراشی ہوئی محسوس ہوتی ہیں سنتی ہے گو اسے خود معلوم نہیں کیوں شام کو بڑھتی ہوئی تاریخی اس کی نیم و آنکھوں کے لیے وہ وعدہ خواب لے کر آتی ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد مہمان آ جاتے ہیں وارکہ سماوار گرم کرو اس کی مالکہ بلند آواز میں حکم دیتی ہے چونکہ سماوار چھوٹا ہے اس لیے اسے تمام مہمانوں کو چائے پلانے کے لیے اسے پانچ چھے مرتبہ گرم کرنا پڑتا ہے چائے تقسیم کرنے کے بعد وارکہ دوسرے احکام کی منتظر ایک گھنٹے تک وہاں کھڑی رہتی ہے وارکہ بھاگ کر تین بوتلیں بیئر کی خرید لاؤ وارکہ اس خیال سے کہ تیز دوڑنے سے نیند کا غلبہ ختم ہو جائے گا بیئر خریدنے کے لیے بھاگی ہوئی جاتی ہے وارکہ لاؤ وارکہ بوتل کو کھولنے کا عوضہ لاؤ وارکہ اس گلاس کو ساف کرو آخرش مہمان رخصت ہو جاتے ہیں کمرے کی روشنی گل کر دی جاتی ہے اور آقا مالکہ دونوں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں بچے کو جولہ ہلاتی رہو وارکہ آخری حکم سنتی ہے انگیٹھی میں جھینگر دردناک راگ علاپتے ہیں روشنی کے دھبے اور کپڑوں کے سائے کا رقص وارکہ کی آنکھوں پر پھر قابض ہو کر اس کے دماغ کو دھندلا بنا دیتا ہے سو جاؤ میرے ننے سو جاؤ وہ گنگنانا شروع کر دیتی ہے بچہ چلاتا ہے اور چلاتے چلاتے تھک جاتا ہے اب وارکہ وہی کی چڑھ سے لطبت سڑک تھیلو والے مزدور اپنی ماں پلیگیویا اور اپنے باپ کو دیکھتی ہے وہ ان دھندلی تصویروں کو اچھی طرح سمجھتی ہے سب کو پہچانتی ہے مگر نیم خوابی کی حالت میں وہ اس طاقت کو جس نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں جو اس کی چھاتی پر بوجھ ڈال رہا ہے اور اسے زندہ رہنے دیتا ہے نہیں سمجھ سکتی اس طاقت کی جس توجو کے لیے وہ اپنے اردگرد نظر دوڑاتی ہے تاکہ اس کے پنجوں سے بھاگ نکلے مگر بے سود آخرے کار اس تلاش سے تنگ آ کر وہ اس وقت کو ڈھوننے کے لیے آخری کوشش کرتی ہے وہ اپنی تمام قوتیں صرف کر دیتی ہے روشنی کے رکسان، دھبو اور کپڑوں کے متحرک سائے پر نظر دوڑانے کے بعد اس دشمن کو پا لیتی ہے جو اس کی زندگی میں صد راہ ہو رہا ہے وہ دشمن بچہ تھا وہ ہستی ہے اس خیال سے کہ ایسا آسان معمہ کا حل وہ اس سے پہلے نہ کر سکی روشنی کے دھبے کپڑوں کے سائے اور جھینگر بھی مسکراتے اور متحیر معلوم ہوتے ہیں یہ خیال وارکہ کے دماغ پر پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے چوکی سے اٹھ کر مسکراتی ہوئی بغیر چھپکنے والی آنکھوں سے کسی معموم چیز کو دیکھتی ہوئی وہ کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیتی ہے وہ خوش ہے اور یہ خیال اس کی خوشی کو دوبالا کر رہا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ جس نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں موجود نہ ہوگا بچے کی موت کے بعد نیند 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 روشنی کے دبوں کو دیکھ کر ہستی آنکھیں جھپکاتی اور انگلیوں کو ہرگت دیتی ہوئی وارکہ بچے کے جھولے کی طرف بڑھتی ہے بچے کو ہلا کر کے وہ فوراں زمین پر لیٹ جاتی ہے خوشی کی وجہ سے ہستی ہے کہ وہ اب آرام سے سوک سکے گی تھوڑی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو جاتی ہے موت کی گہری نیند